ہونا چاہتا ہے میں نا پاکستان میں پہلا بندہ ہوں جو مٹاپے کا علاج کرتا ہوں اور میری ایکسپرٹیز ہیں میں ماہر ہوں اس بات میں کہ میں کوئی ایکسرسائز نہیں کرواتا کوئی دوائی نہیں دیتا اور کوئی ڈائٹنگ میں نہیں کرواتا بلکہ میرا کہنا ہے کہ آپ ایک دن میں ایک کلو گوشت کھاؤ آنکھیں کھولی ایک دن میں کتنا گوشت کھا نہیں سکتا کوئی صرف میرے طریقے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھاؤ تو انشاءاللہ انشاءاللہ کبھی بھی موٹے نہیں ہو سکتے یہ جو پانی ہے نا پانی اگر آپ لوگ صرف پانی پینے کے طریقے کو سمجھ جاؤ صرف پانی پینے کے طریقے کو اس میں اس پانی پینے کے طریقے میں سنت بھی ہے سائنس بھی ہے فب بھی ہے ٹھیک ہے تینوں چیزیں اس پانی پینے کے طریقے میں اس کو پہلے سمجھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پکڑو اور بیٹھ کے پیو اور بسم اللہ پڑھ کے پیو اور پانی کو اور کتنے سانس میں پیو کتنے سانس میں تین سانس میں اور دوسری حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص پینے والے برطن میں سانس یہ سب کو بتا ہے لیکن کیا کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پانی پینے کے دوران سانس کیسے روکا جاتا ہے منع کی ہے نا سانس نہیں لینا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ سانس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں روکتا اور اسی لئے بیمار ہے ابھی دیکھئے گا میں پانی کیسے پیتا ہوں میں پانی کو تین سانس میں پیوں گا بسم اللہ تین سانس میں پانی کیسے پیوں گا اور مجھے کیا ہوا جس مندے کو پانی پیتے ہوئے سانس رڑنا شروع ہو گیا اس کو زندگی میں کبھی سانس نہیں چڑے گا سبحان اللہ اس کو کبھی دمانی ہو سکتا اس کو کبھی جوڑوں کا درد نہیں ہو سکتا اور وہ کبھی موٹا رہ ہی نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان دیکھو میں نے کوئی اس میں کوئی روکٹ سائنس تو نہیں ہے سمجھا رہی ہے میں نے کیا کیا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین سانسوں میں پیو اور ہم کیسے پیتے ہیں اینڈ بھی آپ کو ایک سانس پی کے دکھاؤں گا میرے پاس عبدالسلام بٹوی صاحب حافظ اللہ مفتی یوسف تیبی صاحب مفتی عبدالعبان آبی صاحب اور کافی سارے مفتیوں نے میری یہ ویڈیوز دیکھیں تو کہنے لگے آپ اس کو سنت کیسے کہتے ہیں تو میں نے پانی ان کو دیا تو میں نے کہا آپ مجھے پی کے دکھاؤ کہ بیٹا یہ سنت ہے آہ مجھے پی کے دکھاؤ اور الحمدللہ سمم الحمدللہ پاکستان میں نہیں پورے پاکستان میں نہیں میرا یہ اپنا کہنا ہے واللہ عالم اس میں میں سچا کتنا ہوں کہ یہ طریقہ بتانے والا میں پہلا بندہ ہوں ماشا کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لئیس لیل انسانی اللہ مصا اور میں نے بیت اللہ میں بہت سال گزارے ہیں اور میری ایک دعا ہوتی تھی اے اللہ جس طرح حکیم لقمان نے ستر ہزار سے زائد لوگوں کا علاج کیا عزت اور محبت سے میں علاج کرنا چاہتا ہوں دین سے صرف دین سے صرف دین سے اور آج الحمدلللہ سمم الحمدلللہ جب میں پاکستان دو ڈھائی سال پہلے آیا تھا لوگ میری باتوں پہ ہستے تھے ہستے تھے اوگندے جواہ کامگار اے طریقہ اور پہلی بار اہلے حدیثوں کی مسجد سے مجھے نکالا گیا تھا اے کوئی یودیاں تھا جینڈ پر نہیں کیا ہے چل نکل تُو سانوں سانوں طریقے تسیں گا اور آج وہ وقت ہے کہ مفتی یہ جو عبدالسلام بٹوی صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاک صاحب آپ مجھے اپنا شگرد بنالو میری دین کے اعتبار سے کوئی میں زیرو ہوں دین مجھے آتا ہی نہیں ہے مجھے تو سائنس آتی ہے تو میں نے کہا آپ کے بارے میں تو سنے آپ تو شیخ الحدیث ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو طریقے ہیں میں نے ساری زندگی کبھی سوچے بھی نہیں تھے اور اگر میں آپ کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھانے کا طریقہ بتاؤں ستر بیماریوں کا علاج ہے صرف کھانا اور پینا جتنی میدے کی پرابلم ہے اور الحمدللہ عبدالسلام بن محمد صاحب کہتے ہیں حافظ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ نے جو طریقہ بتایا وہ میں نے کیا میرا ستائی سال کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا تین دن میں یہ ایک طریقہ تھا کتنے گھونڈ پڑے ہوں گے میں نے کسی نے گنے یہ میں ابھی پینے لگا ہوں صرف اللہ کے واسطے گھونڈ گنئے گا کتنے پیئے ہیں یہ میرے گھونڈ گنئے گا تھوڑا مو ادھر کر کے پیئے ہیں موسیقی موسیقی مجھے کیا ہوا میں نے تقریبا بیس منٹ سے زیادہ سپیچ کی کوئی سانسڑا یہاں میں کشتی کر رہا ہوں اس کو سمجھو پھیپڑے وہ دو چیزیں ایک دل اور ایک پھیپڑے کبھی ان کو سکون نہیں ملتا یہ چلتے جاتے ہیں 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 صرف دو حالتیں ایسی تھیں جس میں ان کو سکون مل سکتا تھا ایک نماز ایک نماز اور ایک پانی پینا میرے بھائیو یہ پانی نہیں ہے یہ آپ کی زندگی ہے اس کو سمپل سمجھ لو ابھی جو میں نے آپ کو ایک دیفینیشن بتائی تھی نا جو کام جس انٹینشن کی اکارڈنگ کرو گے وہ آپ کو وہی پروائیڈ کرے گا میں پانی کو کیسے پی رہا تھا ابھی اسلام کو تھوڑی دیر کے لیے ہم پیچھے کرتے ہیں میں پانی کو کیسے پی رہا تھا چھوٹے چھوٹے اور چلو یار میں ہی بتا دیتا ہوں میں پانی کو پی رہا تھا سبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ چین کے ساتھ راحت کے ساتھ تسلی کے ساتھ تو مجھے ملے گا کیا یہی سب کچھ ملے گا جو میں چاہ رہا ہوں اور آج ہر بندہ سکون چاہتا ہے چین چاہتا ہے راحت چاہتا ہے تسکین چاہتا ہے حوصلہ چاہتا ہے مگر کھڑتا کیا ہے وہ پانی ایسے پیتا ہے یہ دیکھئے گا اس کو سائنٹیفکلی سمجھو پہلے اس کو اسلامی پوائنٹ سے تیزی کا کام کس کا ہے اور پانی پیتے وقت ہم سارے کون ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں اس کو سمجھو میرے بھائیو یہ آپ کے اندر ہی سارا کچھ ہے آپ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں کھائیں وَالشَمْسِ وَدُحَاها وَالْقَامَرِ اِزَا تَلَاها وَالنَّہَرِ اِزَا جَلَّاها وَاللَّيْلِ اِزَا جَكْشَاها وَالصَّمَائِ وَمَا بَنَاها وَالْأَرْدِ وَمَا تَحَاها وَالنَفْسٍ وَمَا سَوَّاها پھر فرمایا فَالْحَمَهَا فُجُورَہا وَتَقْوَاها کدھر ہے فُجور کا ہے کدھر ہے تو نہیں کہہ رہا آپ عالم ہیں میری باتیں تو غلط بھی ہو سکتی ہیں آپ کے اندر میرے بھائیوں یہ طریقہ میں نے اندر سے لیا ہے کہ باہر سے لائے ہوں پانی کو جو سکون سے پیے گا سبر سے پیے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تو جب پانی کو سبر سے پیو گے تو کون ملے گا کون ملے گا اور اللہ فرماتے ہیں مجھے کمزور مومن کی نسبت طاقت و مومن پسند ہے اور مجھے بھی تھوڑے دن پہلے مفتی یوسف تیبی صاحب نے بتایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی لوگ موٹے ہو جائیں گے لوگ اور پڑی توند والے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا وجہ کیا وہ کیوں اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہوئے انہوں نے کھانے اور پینے کا طریقہ چھوڑ دیا پانی ایسے پیو اور دوسرے نمبر پہ اگر پتلے ہونا چاہتے ہو تو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی پیو اس کو سمپل سمجھو قرآن کی آیت ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا اور کھاؤو اور کھانا اور چیز ہے پینا اور چیز ہے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے اتنا کھانا اتنا پانی پوری کائنات میں کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی کبھی کسی بیل کو گائے کو اونٹ کو زرافے کو کتے کو بلی کو کسی جانور کو دیکھو کوئی کھانے کے ساتھ پانی پیتا ہے پیتا ہے اس لئے بیمار نہیں ہوتا پیارے پیغمبر جناب محمد بخاری کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بھوک کے تین حصے کرو یہ صحیح حدیث ہے ایک کھانا ایک پانی اور ایک اپنے نفس کے لئے چھوڑ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنٹھ کھاتا ہے اور کافر جب ہم دسترخان پہ بیٹھتے ہیں تو ہم سارے کون ہوتے ہیں مومن ایک آنٹھ کھاتا ہے اس کو سمجھ لو سائنس کہتی ہے سائنس کہتی ہے یہ جو دانت ہے نا دانت کتنے ہیں جو بندہ ایک لکمے کو بتیس بار چبھائے گا اس کو کبھی جی ایٹی ٹریک کی پرابلم نہیں ہو سکتی ایک لکمے کو کتنا چبھائے گا اس کو سمجھو دانت چار طرح کی ہیں ایک نوک والے دو نوک والے تین نوک والے چار نوک والے ایک نوک والے کا کام تھا کٹنا دو کا کام تھا پھاڑنا تین کا کام تھا چیرنا چار کا کام تھا پیسنا خوراں کو کٹنا پھاڑنا چیرنا پیسنا کام تھا دانتوں کا اللہ تعالیٰ نے دانت بنائے پتھر کے اور میدہ بنایا فائبر کا گوشت کا اب جو کام دانتوں نے کرنا تھا حکیم لکمان اپنے بیٹے کو نصیت کرتے وقع کرتے تھے بیٹا کبھی دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لینا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا اور آج ہم سارے کیا کرتے ہیں صرف جو پتلا ہونا چاہتے ہیں جو زندگیوں میں سکون بھرنا چاہتے ہیں ایک لکمے کو بتیس بار چبائیں جب ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ گے اور آپ کو بتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے کیسے تھے ابن قیم رحمت اللہ علیہ وہ انسان ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو ذات الماد کے اندر کھول کھول کے بیان کیا اور آپ کو بتا ہے تپ نبیہ کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ تو میرے بھائیوں آپ کا وقت قیمتی ہے میرا وقت تو بیکار ہے